اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ سیلڈ بار کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ نے اکثر ریسٹوئنٹ میں کھائے ہوں گے اور ایزا سٹارٹر کے طور پر سرف کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں بناؤں گی رشن سیلڈ تو سب سے پہلے ہم رشن سیلڈ کی ڈرسنگ تیار کر لیں گے تو میں اس میں مایو ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے لی ہے ہاف کپ اور مایو ڈالنے کے بعد میں اس میں کریم شامل کر رہی ہوں دو سے تین کھانے کے چمچ میں اس میں کریم شامل کروں گی کریم آپ اپنی مرضی سے اس میں شامل کر سکتے ہیں تو کریم شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ یہ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون لی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں نمک ڈال دوں گی نمک بھی آپ اپنی مرضی سے اس میں شامل کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں اس میں پیسی ہوئی چینی ڈالی ہے پیسی ہوئی چینی ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور ایک سمودھ سا پیسٹ پناہ لوں گی پھر ہم اس میں اپنی مرضی سے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز شامل کریں گے آپ اس میں اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ دو کپ کٹے ہوئے سیو ڈال رہی ہوں جن کو میں نے ویڈ سکن کاٹ لیا ہے اور ایک کپ میں اس میں پائن ایپل ڈال رہی ہوں ہاف کپ میں نے اس میں بوئر ڈالو لیے ہیں ہاف کپ ہی میں اس میں کون لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی گاجر جو کہ میں نے ون فورت کپ لی ہے اس کو بوئر کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں لاسٹ میں اس میں شامل کروں گی کیبج یعنی کہ بند کو بھی یہ میں نے ہاف کپ لی ہے اور اس کو میں اب اچھے سے مکس کروں گی تو تیار ہے ہمارا رشن سیلڈ اور اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں تو اب ہم بنائیں گے گرین پاستہ جس کے لیے میں لے رہی ہوں دو کپ سپگیٹی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بس ہمیں اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ ہری چٹنی ڈالنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ یونیک آتا ہے بہت ہی زیادہ یونیک آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ چٹنی ڈال دی ہے اور بس ہمیں اس کو ٹاوس کرنا ہے اور تیار ہے ہمارا گرین پاستہ اور ٹاوس کرنے کے بعد اب ہم اس کو سرف کریں گے تو گرین پاستہ کا جو کمبینیشن ہے دوسرے سیلڈ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اب میں بناؤں گی چنہ سیلڈ دو کپ میں نے چنے لیے ہیں جو میں نے بوائل کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں کھیرہ شامل کر لوں گی ہاف کپ پیٹ سکن لیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ ہی ٹاماٹر شامل کر لوں گی چنوں کے ساتھ ہمیں دوسری چیزوں کی کانڈٹی کم رکھنی ہے کیونکہ ہمیں چاٹ نہیں بنانی ہمیں اس کا سیلڈ بنانا ہے اور ہاف کپ ہی میں اس میں لے رہی ہوں پیاز تو کھانے کے چمچ میں اس میں املی کی چٹنی لے رہی ہوں اگر عملی کی چٹنی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن جوس بھی ڈال سکتی ہیں دو کھانے کے چمچ اور ہاف کپ میں اس میں لے رہی ہوں تو ہاف ٹی سپون میں اس میں نے مسترٹ پیسٹ ڈال دی ہے اور تین کھانے کے چمچ میں اس میں کیچپ شامل کر دوں گی یہ اس میں بہت اچھی لگتی ہے اور کیچپ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں مسالہ شامل کروں گی یعنی کہ چاٹ مسالہ وہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون ہی لینا ہے زیادہ نہیں لینا کیونکہ مسالوں کی کونٹی ہمیں اس میں کم رکھنی ہے کیونکہ ہم سیلڈ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنے ذائقے کے مطابق نمک شامل کر لیں گے جو کہ میں نے ہاف ٹی سپون ہی لیا ہے اور اب میں اس کو سرف کر لوں گی بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی سیلڈ بنتا ہے اور اس کے بعد اب ہم بنائیں گے تو اب ہم جو سیلڈ بنائیں گے وہ ہے میکرونی سیلڈ جس کے لیے میں نے دو کپ میکرونی لی ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایک کپ کے قریب شریڈڈ چکن ڈال دوں گی اس طریقے سے اور اس کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ساتھ ہی شملہ میرچ شامل کر دوں گی شملہ میرچ میں نے اس میں ہاف کپ لی ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ون فورت کپ پیاز ان کو بھی میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ڈائس میں تو اب میں اس میں شامل کروں گی کالی مرچ ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں نمک اس میں میں لے رہی ہوں ون فورت ٹی سپون آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں لاسٹ میں شامل کروں گی کیچپ جو کہ میں تین کھانے کے چمچ لے رہی ہوں یا ون فورت کپ لے سکتے ہیں آپ اس میں اتنی ہی چیزیں جائیں گی اور یہ اب تیار ہے ہمارا مکرونی سیلٹ تو اب ہم اس کو جسٹ مکس کر لیں گے اور اس کو فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے تو اس کے بعد جو میں سیلٹ بنا رہی ہوں وہ ہے کولسلا میں بنا رہی ہوں کولسلا with پینے فاستا تو جس کے لیے میں نے لیا ہے پینے فاستا اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں پند کو بھی شامل کر دوں گی ایک کپ اور گاجر بھی اس میں ڈال دوں گی شرڈڈٹ گاجر لی ہے میں نے تقریباً ہاف کپ میں اس میں گاجر لے رہی ہوں اور اس کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی مایو ہاف کپ میں لے رہی ہوں مایو اور اس کے بعد میں اس میں کریم شامل کر دوں گی جو کہ میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ لی ہے تو مایو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں تین کھانے کے چمچ کریم کے شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چینی پسی ہوئی جو کہ میں نے دو کھانے کے چمچ لی ہے آپ نے اس میں پسی ہوئی چینی ہی شامل کرنی ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں کالی مرچ شامل کر دوں گی اس میں ہمیں وائٹ پیپر شامل نہیں کرنا بلکہ اس میں ہمیں کالی مرچ ہی شامل کرنی ہے اور اس کو میں اب اچھے سے مکس کر دوں گی تو تیار ہے ہمارا کالسلا وید پھینے پھاستا یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور اب ہم اس کو فریج میں رکھ کے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے ان سیلڈ کے ساتھ ایک سویٹن سار سوس بھی سرف کی جاتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں تو تیار ہے ہمارا سیلڈ بار جو دکھنے میں بہت زیادہ یمی لگ رہا ہے اور جو آپ بازار سے سیلڈ کھاتے ہیں وہ لوگ اتنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو اسے آپ گھر میں خود ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو بنا کے دیں تو اس کو سرف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک سے دو گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھیں اور پھر سرف کریں تو یہ زیادہ ٹیسٹی لگیں گے تو اب ہم فریج میں رکھنے کے بعد اس کو سرف کریں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ